ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چانل پر آج ہم دیکھیں گے دو آزار اکیس میں آئی اٹیلین ڈراما رومانس فیلم The Last Faraday So کہانی شروع ہوتی ہے جہاں چیچیو اپنے گل فرینڈ بیانکا کے ساتھ کھیتوں میں ہوتا ہے اور بیانکا کی بہان ماریا بھی موجود ہوتی ہے اگلی دن کھیت میں بیانکا کے پتا کمپا کی نظر ایک لڑکی پہ پڑتی ہے جو ان کے کھیت میں کام کرتی ہے کمپا اس لڑکی کو اندر جا کر آرام کرنے کو کہتا ہے ادھر چیچیو شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنی اور ایک گل فرینڈ کے ساتھ ملتا ہے جس کو شکایت ہوتی ہے کہ اب چیچیو سمجھ نہ دیکھ کر دوسری گل فرینڈ بیانکا کو زیادہ سمجھ دے رہا ہے تب ہی چیچیو کا بیٹا وہاں روکی آ جاتا ہے اور چیچیو لائی ہوئی بکری کو بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ بال کے لیے دیتا ہے رات بر گھر نہ آنے کے کارن چیچیو کی ماں ناراض ہوتی ہے پر چیچیو شہر چھوڑ کر کہیں اور جانے کی اچھا جاہر کرتا ہے پر اس کی ماں اسی جگہ کو اپنا گھر بتاتی ہے اور کہیں بھی جانے کے لیے منع کرتی ہے چیچیو اپنے بڑے بھائی انٹینیو کے بارے میں پھوچھتا ہے کہ اس مہینے انٹینیو نے خط نہیں لکھا ادھر کمپا اسی لڑکی کے پاس آتا ہے اور جبردستی کرنے لگتا ہے اور ماریا یہ سب چپکے سے دیکھ لیتی ہے سارے کسان میر سے پیسہ لے رہے ہوتے ہیں پر میر کم پیسے دے کر نپٹا دیتا ہے اسی بھی چیچو وہاں آتا ہے اور چیچیو کسانوں سے مال کھردنے کی بات کرتا ہے اور میر سے زیادہ پیسہ دینے کی بات کرتا ہے میر چیچیو کی بات سن کر وہاں سے چلے جاتا ہے اور بیانکا کے پتا کمپا سے چیچیو کی حرکت کے بارے میں بتاتا ہے صبح چیچیو گھر آتا ہے تو اس کی بی بی اس پر چلانے لگتی ہے پوچھتی ہے کہ تم رات بر کہاں تھے چیچیو اسے اگنور کر کے بیانکا سے ملنے کھیت جاتا ہے جہاں چیچیو بیانکا کو دوسری شہر لے جانے کی بات کرتا ہے اور دونوں وہاں کھیت میں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں رات ہونے پر کمپا چیچیو کو اپنے گھر بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم میری بیٹی کو جانتے ہو اس کے پہلے چیچیو کچھ بولے بیانکا اسے جاننے کا انکار کر دیتی ہے کمپا چیچیو اور میر کے ساتھ ہوئے جھگڑے کے بارے میں پوچھتا ہے اور چیچیو بتاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسانوں کا پیسہ نہیں کھا سکتا ہے اور کوئی چیچیو کے بیچ آیا تو برا ہو جائے گا اور یہ کہہ کر چلا جاتا ہے اگلے ہی رات چیچیو بیانکا سے ملنے اس کے گھر جاتا ہے اور بیانکا کو کمرے سے باہر نکلنے کو کہتا ہے دونوں ایک بھسے سے بھرے رومے جاتے ہیں وہاں دونوں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں اور رات بر وہیں رہتے ہیں صبح ہونے پر بیانکا بیتی رات کے بارے میں ماریا کو بتاتی ہے اور ماریا اسے پاگل کہنے لگتی ہے اسی دوپہر بیانکا چیچیو سے ملنے جاتی ہے جہاں چیچیو تین دن میں وہ جگہ چھوڑ کر اپنے بھائی انٹینیوں کے پاس چلنے کے لیے کہتا ہے اور گلے لگ جاتا ہے کمپا کے لیے کام کرنے والا آدمی بیانکا اور چیچیو کو ساتھ میں دیکھ لیتا ہے اور ایک کمپا کو جا کر بتا دیتا ہے کمپا یہ جان کر بھوکلا جاتا ہے اور ماریا کو بلا کر بیانکا کے بارے میں پوچھتا ہے اور ماریا جھوٹ بتاتی ہے کہ بیانکا اپنے آئینڈ کے پاس گئی ہے بیانکا کے آنے پر کمپا اسے اندر بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ انٹی کیسی ہے اور بیانکا کہتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے پھر کمپا بیانکا کو پچلن عورت کہتا ہے اور بیانکا یہ سن کر اپنے کپڑے اتار دیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا ہوا آپ کو یہ پسند نہیں آیا آپ تو چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ جبردستی کرتے ہو تب آپ کو کھیال نہیں آتا ہے پھر ماریا بیانکا کو لے جاتی ہے دو دن بعد رات میں چچو گھر چھوڑنے کے بارے میں سوچتا ہے اور من بنا کر بیانکا کے گھر اس کے پتا سے ملنے جاتا ہے جہاں ان کو ایک خط دیتا ہے جس میں کام چھوڑنے کی بات لکھی ہوتی ہے کمپا خطنا پڑ کے چچو کو وہ اوبجاؤ کے دکھانے لگتا ہے اور اچانک سے چچو کے سر پر مار دیتا ہے جس سے وہ مر جاتا ہے مرنے کے بعد کمپا اس کا گپتنگ بھی کار دیتا ہے اور اس کی لاش کو اس کے محلے میں بھیج دیتا ہے چچو کی موت کی خبر سن کر پورا گاؤں صدمے میں آ جاتا ہے اور بیانکا بھی اپنے پتا کو کوشنے لگتی ہے ادھر انٹینیو کو بھائی کی موت کی خبر ملتی ہے اور اپنے گاؤں کے لیے نکل جاتا ہے گاؤں پہنچنے پر پولیس سے پوچھتا ہے کہ چچو کا کاتل ملا کی نہیں پولیس کہتی ہے کہ کوئی نہیں ملا ہے کچھ پتا چلنے پر پولیس اسے انفارم کر دے گی اور انٹینیو وہاں سے نکل جاتا ہے اگلی صبح ہے انٹینیو بیانکا کے گھر جا رہا ہوتا ہے تب ہی کمپا کا نوکر دیکھ لیتا ہے اور گھر جا کر بیانکا کو رسیوں سے بان دیتا ہے اور کمپا اور اس کا نوکر باہر جاتے ہیں انٹینیو پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بھائی کو کیوں مارا کمپا کہتا ہے کہ وہ میری بیٹی کو بھگانا چاہتا تھا اسی لیے تم بھی دوبارہ یہاں مت دکھنا ورنہ تم بھی نہیں بچوگے یہ کہہ کر کمپا اندر چلا جاتا ہے وہاں سے نکلنے کے بعد انٹینیو اپنے فیملی سے ملتا ہے اور پیریس کی لیے نکل جاتا ہے رات میں انٹینیو پیریس کی لیے بس پکڑتا ہے اور بس میں بیٹے ہوئے سوچتا ہے کہ اس نے کیا کیا فلیش بیک میں جاتا ہے کہ کمپا ہستبل میں اپنے گھوڑوں کو کھانا کھلا رہا ہوتا ہے کہ اچانک پچھے سے انٹینیو سر پر مارتا ہے جس سے وہ مر جاتا ہے تب ہی وہاں نوکر آ جاتا ہے اور انٹینیو اسے بھی مار دیتا ہے اور انٹینیو ان کے شرڈ کو گاؤں کے چورہہے پر پھیک دیتا ہے جس کو دیکھ کر چچیوں کی بی بھی خوش ہو جاتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ انٹینیو نے انہیں مار دیا ہے کچھ دیر بعداماریہ اور بیانکہ کو بھی پتا چلتا ہے کہ چچیوں کے گھر والے اس کے پیتہ اور نوکر کو مار دیا ہے پیتہ کے مر جانے کے بعد ماریا اور بیانکا جہاں بھی جاتے تو انہیں بہشکار گر دیتے جس سے دونوں چوری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد بیانکا میر کے گھر اسے مدد مانگنے جاتی ہے جہاں مدد مانگنے کے لیے اسے جبردست کرنے کی کوشش کرتا ہے پر بیانکا اس کے پیر پر چمچ گھوسا دیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے ادھر انٹینیو اپنے گرل فرینڈ کو چٹی لکھتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر واپس جا رہا ہے گھر واپس آ کے انٹینیو اگلے دن بیانکا کے گھر اسے ملنے جاتا ہے جہاں انٹینیو کی نظر بیانکا کی ماں کے تصویر پر پڑتی ہے اور تصویر دیکھ کر انٹینیو وہاں سے چلے جاتا ہے انٹینیو پھر اپنے پتا سے ملنے جاتا ہے جہاں انہیں بتاتا ہے کہ وہ بیانکا کے گھر گیا تھا انٹینیو بتاتا ہے کہ بیانکہ کی ماں کی تصویر اسی عورت کی تصویر سے ملتی ہے جو انٹینیو اپنے بچپن میں پتا کے پرس میں دیکھی تھی اور یہ جان کر انٹینیو کی پتا انٹینیو کو سچ بتانی لگتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ کمپا اور وہ پہلے دوست ہوا کرتے تھے کمپا شادی ہونے کے بعد بیانکہ ہوئی پر کمپا کو بیٹا چاہیے تھا بیٹا نہ ہونے کے کارن کمپا دھک میں دارو پینے لگا اور بیانکہ کی ماں کو مارتا پیڑتا تھا جس کے کارن زیادہ تر سمجھ انٹینیو کے گھر پر بتاتی تھی پھر ایک رات انٹینیو کے پتا اور بیانکہ کی ماں بہگ گئے تھے اور انٹیمیٹ ہو گئے تھے جس سے ان کو ماریا ہو گئی اور یہ بات انٹینیو کے ماں کو بھی پتا ہے یہ جان کر انٹینیو نراش ہو جاتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی اس کے پتا بتاتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بیانکا کی ماں نے خود کو مار دلیا تھا ادھر بیانکا کو جیسی ہی معلوم پڑتا ہے کہ انٹینیو اس سے ملنے آیا تھا تو بھاگی بھاگی انٹینیو سے ملنے جاتی ہے چچیوں کا جڑوا بھائی ہونے کے کاران بیانکا کو اپنا پرانا عاشق چچیوں دکھتا ہے یہ دیکھ کر چوک بھی جاتی ہے اور خوش بھی ہوتی ہے انٹینیو بیانکا کو شادی کے لیے پروپس کرتا ہے اور دونوں خوشی خوشی شادی کر لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ کہانی سماپت ہو جاتی ہے دوستو اگر میرا یہ مووی ایکسپلینیشن پسند آیا ہو تو کلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے ملتے ہیں آپ سے آگلی مووی ایکسپلینیشن میں